بسم اللہ الرحمن الرحیم اقصہ اسلامی ایڈوکیشن کے مؤزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میری بہنوں میرے بائیوں آج جمعہ کا مبارک دن ہے اور یہ وہ مبارک دن ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے آقا سروری کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان ہے کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے تو سب سے پہلے آپ سب کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ سب پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے جو لوگ اپنی اولاد کی نافرمانیوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے جو لوگ حاجت رواہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی خائجات کو پورا فرمائے جو لوگ پریشان ہیں اللہ رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے آمین تو میری بہنوں میرے بائیوں آج جمعت المبارک کے دن پڑھی جانے والی تین دعائیں آپ کے ساتھ شیر کریں گے جب آپ ان تین دعائوں کو پڑھو گے اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرنی ہے فریاد کرنی ہے تاکہ آپ کی التجا آپ کی فریاد ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے جن میری بہنوں نے میرے بائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصہ اسلامی کی ایڈوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے شکریہ تو میری بہنوں میرے بائیوں یہ جو تین دعائیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان دعاؤں کو آپ نے جمعہ المبارک کے دن نماز اثر کے بعد سے لے کر ازان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے یہ دعائیں آپ اپنا کوئی بھی مقصد اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھ سکتے ہیں مزید وقت ضائع کیے بھی نا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان تین دعاؤں کو شیئر کرتے ہیں کہ ان دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے اور وہ کون سی دعائیں ہیں پہلی دعا یہ اتنی مبارک کلمات ہیں اتنی مبارک کلمات ہیں کہ نمرود جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے لگا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کلمات کے ذریعے اللہ رب العزت کو پکارا حسبون اللہ ونیم الوکیل حسبون اللہ ونیم الوکیل تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ میرے لادلے پیغمبر کے لیے سلامتی والی بن جا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی تو میری بہنوں میرے بائیوں آپ نے ان کلمات کی ایک تشبیح پڑھنی ہے یعنی کہ اس دعا کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے یہ آپ نے پہلا عمل کرنا ہے جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے یہ عمل بھی بڑا مبارک عمل ہے اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت مبارک کا عمل ہے اور وہ سورت ہے سورت الکوثر اب سورت الکوثر کے بارے میں ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں آپ کو بتلا چکے ہیں کہ یہ سورت اتنی مبارک سورت ہے کہ اس سورت میں حوضہ کوثر کا ذکر کیا گیا حوضہ کوثر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلیں کہ حوضہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دوسر سے زیادہ صفے اور شہر سے زیادہ مٹھا ہے اور بروز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کو اپنے دستہ مبارک سے اس پانی سے سیراب کریں گے اور جو کوئی ایک مرتبہ اس حوض کا پانی پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاز نہیں لگے گی تو میری بہنوں میرے بھائیوں آپ نے صورت الکوثر کو صرف اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو پھر آپ صورت الکوثر کو تیتیس مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بہت کم وقت ہے تو پھر آپ صورت الکوثر کو سات مرتبہ پڑھ لیں صورت الکوثر کی میں نے آپ کو تین تعداد بتلائی یا تو آپ صورت الکوثر کو سات مرتبہ پڑھ لیں یا پھر اکیس مرتبہ پڑھ لیں یا پھر تیتیس مرتبہ پڑھ لیں اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے صورت الکوسر کی تلاوت کر سکتے ہیں یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے جو تیسرا عمل آپ نے کرنا ہے اس عمل کو آپ نے جمعہ کے دن نہیں پڑھنا بلکہ اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے جب تک آپ کی زندگی ہے آپ رزانہ اس عمل کو پڑھ لیا کریں اور ویسے بھی یہ مبارک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے جب یہ عمل پڑھ کر بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندے پر خوش ہوتا ہے اور اس بندے کا ذکر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے تو میری بہت سی بہنیں میرے بہت سی بائی اس عمل کے بارے میں جان چکے ہوں گے اور جنہیں نہیں پتا کہ یہ عمل کون سا ہے تو انہیں بتلاتے چلیں کہ یہ عمل ہے توبہ استغفار کا عمل یہ توبہ استغفار کا عمل اتنا مبارک عمل ہے اتنا مبارک عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ اے میرے بندے اگر تیرے گناہ سوندر کی جاگ کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں اگر تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اگر تو اپنے گناہوں سے زمین اور آسمان کے خلا کو بر دے اور پھر تو میرے در پر آ کر سچے دل سے توبہ استغفار کر لے تو میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا شرط یہ کہ تیرے ساتھ شرک نہ ہو یعنی کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائے گا اور اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا تو میری بہنوں میرے بائیوں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا زیادہ پسند ہے کہ آپ دنیا میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے روتے ہو گڑ گڑاتے ہو ندامت کے آنسوں بہاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو آج میرے اس بندے نے میری اس بندی نے مجھ سے صلح کر لی پس تم گوا رہنا میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا تو میری بہنوں میرے بائیوں آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کی کسی بھی دعا کو پڑھ لینا ہے اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیا کریں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ جب آپ یہ تینوں عمل پڑھ لے تو اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے اولاد نافرمان ہیں تو اس کی ہدایت کے لیے دعائیں مانگو گھر میں پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں سے نجات کے لیے دعائیں مانگو کوئی جائز قسم کی حاجت ہے تو حاجت کے پورا ہونے کے لیے دعائیں مانگو گھر میں کوئی مریض ہے تو اس کی صحتیابی کے لیے دعائیں مانگو انشاءاللہ آپ کی دعائیں ساتھوں اسمانوں کو چیرتی ہوئے عرش تک پہنچ جائیں گی اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں آپ کی دعائوں کو ضرور قبول و منظور فرمائے گا میری بہنوں میرے بائیوں جمعہ کے دن کو عام دنوں کی طرح مت گزارے اس دن اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹ لے اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت جمعہ المبارک کے دن یہ مبارک کا مال ہمیں بھی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفی قطع فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفی قطع فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفی قطع فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سیرات مستقیم پر چلنے کی توفی قطع فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں خاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ